یہ ویکلی ہورسکوپ 21 جولائے سے 31 جولائے 2020 پر ببنی ہے ان دس ایام کا صدقہ حسب توفیق سبز چیز کا ہے یعنی تمام برج والے حسب توفیق سبز چیز کسی مستحق کو دیں تو اللہ باق کے فضل و کرم سے وہ آنے والی تمام مسیبتوں سے اللہ کی پنہا میں رہیں گے ان دس ایام کا اسم آزم یا فتہ ہو یا علی 27 مرتبہ ہے یعنی تمام برج والے دن کے آغاز میں 27 مرتبہ سے اسم آزم کو پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے دن کا آغاز کریں تو انشاءاللہ ہر کام میں کامیابی اور گھر کا ماحول پر آمن رہے گا برج ایریز والے اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں یا فی الوقت کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو یہ وقت ان کے لئے بڑا مبارک ثابت ہوگا لیکن کوشش کر کے اس کا مشورہ اپنے وزرگوں سے ضرور کریں اور ایسے ایسے کاموں میں مصروف رہیں جن میں ان کا علم بہتری کے طرف یا تجربات میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ زندگی میں ایسے سے لوگ شامل ہوں گے جو ان سے ملکن کے وقت کو ضائع کریں گے اور یوں یہ ناکامی یا تضلیل کی طرف گھر سکتے ہیں یاد رہے اگر ان تسیام اپنے آپ کو کریٹف کاموں میں الجھاتے ہیں یا کام کے حوالے سے قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ کے قرم سے دھورے وقت میں بڑی کامیابی نصیب ہوگی ان کا بھی تسیام کا صدقہ سب سے چیز کا اور اس میں آزم مبارک پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج دورس والے اگر کام کے حوالے سے کوئی اختلافات یا کوئی ایسا بندہ سامنے آئے جو بار بار تنقید کرے تو ان کو دیکھ کے ایک مرتبہ اپنا اس میں آزم پڑھ لیں اور مسکرہ کے بات کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اختلافات ان کی زندگی کو الچائے اور محبت کے حوالے سے ٹھہر ٹھہر کے بات کریں کیونکہ فیل وقت محبت کے حوالے سے نازک مراحل کا سامنا ہوگا جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پر امن اور پر سکون رکھیں کیونکہ اللہ کے کرم سے آنے والے چند دن ان کی زندگی کو ایک نیا مور دینے والے ہیں اگر تلخی منظر عام پہ آئے گی تو اداسی کا سامنا ہوگا اگر بال کٹوانا چاہتے ہیں یا سفید رنگ زیادہ پہنتے ہیں تو ان دس ایام کے لئے پہتر ثابت ہوگا ان کا ویدہ سیام کا صدقہ سبز چیز کا اور اس میں آزم مبارک پتھر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج جیمنائے والے یاد رہے یہ وقت ان کا کامیابی کی طرف ان کو لے کے جانا چاہتا ہے لیکن یہ تب ہوگا جب یہ حاضر دماغ ہو کر جیئیں گے اور خود ایموشنل نہیں بلکہ لوگوں کو ایموشنل کریں گے کیونکہ کچھ ایسے لوگ منظر عام پہ آئیں گے جو ان کو فائدہ دینا چاہیں گے لیکن وہ تب ہوگا جب یہ اپنی شخصیت کو ایسا کر دیں کہ لوگوں کی ہمدردی ان کی طرف مائل ہو پر امن پر سکون ہو کے جیئیں تلخی اختلافات اور غصے سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں کیونکہ اگر ان دسیام چڑچڑی پن کو اپنے آپ پہ حاوی نہیں کیا تو تھوڑے وقت میں بڑی منزل قریب آنے لگے گی ان کا بھی دسیام کا صدقہ سبس جیس کا اور اس میں عظم بارک پتھر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج کینسر والے ہو سکتا ہے ان دسیام الزام لگیں اور اپنوں کی تلخی کا سامنا ہو وہ تب ہی جتنا ہو سکے اپنے ذہن اور دل کو سمجھاتے رہیں اور لوگوں سے امید نہ رکھیں کہ کوئی ان کو سمجھے گا کیونکہ ان کی طبیعت تمام لوگوں کے لیے ایک راز ہوگی یاد رہے فیل وقت اگر رات کو سونے سے پہلے ستائیس مرد اپنا اس میں عظم پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے سوئیں گے تو دعائیں قبولیت کی طرف اس طرح سے مائل ہوں گی کہ پہتری اور خوشحالی اور خوشیاں زندگی میں شامل ہونے لگیں گی اور جن سے محبت کرتے ہیں ان کو زیادہ اپنے دکھ نہ بتائیں ورنہ ان کو ہی اکیلائی کا سامنا کرنا پڑے گا ان کا بھی دسائیام کا صدقہ سبز جیس کا اور اس میں عظم مبارک پتھر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج لیو والے ان دسائیام خوشیوں اور مستی میں کچھ اتنا غائب ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن سے چڑے ہیں وہ ان سے دور ہوتے جائیں گے تب ہی جتنا ہو سکے ان لوگوں کا احساس کریں جو ان کا احساس کرتے ہیں اور مالی حوالے سے علمی حوالے سے کامیابی کے حوالے سے نئے نئے اسپاہ منظر عام پہ آئیں گے لیکن ہر نئے انسان کو زندگی میں وہ مقام نہ دیں جو ہی ان کو دیتے ہیں جو ان کے لئے خاص ہیں ان کا بھی دسائیام کا صدقہ سبز جیس کا وہ اس میں عظم مبارک پتھر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج ورکو والے اگر اپنے آپ کو زیادہ خرچ کرنے سے روکیں گے تو یہ وقت ان کے لئے بڑا اہم ہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز خریدتے ہیں ان سے نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ آخرت کا یعنی وہ وہ چیزیں جو یہ پہن کے فوراں پھینک دیتے ہیں تو اپنے پیسے اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں کیونکہ یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں آنے والے وقت میں بڑے بڑے فائدے کی طرف ان کو دھکے لیں گی اگر اختلافات یا وہ لوگ جن کے دل کے قریب ہیں چٹ چٹے ہونے لگیں تو ان کو مسکرا کے ایک مرتبعہ اسم آزم پڑھ کے بات کرتے رہیں اللہ کے کرم سے کافی کامیابی و کامرانی اور خوشیوں کا سامنا ہوتا رہے گا ان کا بھی جو سیام قصد کا سبس چیز کا اسم آزم بارک پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج لپرا والے اگر وہاں جہاں یہ کام کرتے ہیں فوراں کوئی وہ کہتے جو یہ سننا نہیں چاہتے تو یہ وقت پرداش کرنے کا ہے اور اگر گھر میں کوئی اختلافات منظر عام پہ آئے تب ہی بھی یہ وقت پرداش کرنے کا ہے کیونکہ اللہ کے کرم سے جب جب ان کے اچھے یا منظر عام پہ آتے ہیں تب سے اختلافات اس طرح سے اُبھرتے ہیں کہ ان کو ذہنی سکون اور دلی سکون نہیں ملتا فی الوقت اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں الجھانے کی عادت ڈالتے رہیں اور لوگوں کے باتوں کو در گزر کر کے اپنے آپ کو کچھ وقت کام میں اور کچھ وقت خوشیوں میں مصروف رکھیں اللہ کے کرم سے آپ کی خاموشی آپ کو ایک ایسی منزل دینے والی ہے جس پہ آپ کے اپنے فخر کرتے رہیں گے ان کا بھی دس ایام کا صدقہ سبس چیز کا اور اس میں آدم مبارک پتھر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج اسکورپیو والے جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا یہ دس ایام ان کے لئے بہت اہم ہے کو دیکھ کے قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ کے کرم سے کچھ ایسے لوگ اور ایسے ماحول کی طرف یہ چلے جائیں گے جو ان کو آنے والے وقت میں تھوڑا سا ایسا رخ دے گا جس سے تھوڑی سی محنت سے بہت بڑے بڑے فائدے منظریاں پہ آئیں گے یاد رہے یہ وقت دوستوں میں اولچ کے اپنی کامیابی کو ناکامی کی طرف مائل کرنے کا نہیں بلکہ اپنے آپ کو تجربات اور علم کی طرف مائل کر کے اپنی کامیابی کیلئے سوچنے کا ہے اللہ کے کرم سے ان کا اچھا وقت جیسے جیسے یہ سال اختتام کو جائے گا ویسے ویسے وہ بھرتا ہوا آئے گا لیکن تب جب یہ اپنے آپ کی قدر کریں گے ان کا بھی دس ایام کا صدقہ سبس چیز کا اور اس میں آدم مبارک پتھر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج سیجیٹریس والے یہ وقت سنبھل سنبھل کے بات کرنے کا اور ٹھہر ٹھہر کے قدم اٹھانے کا ہے کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن سے یہ اپنے راز شیئر کر کے اپنے آپ کو تظلیل کی طرف دھکیل سکتے ہیں یاد رہے فی الوقت اپنے آپ کو کام میں الجھاتے رہیں اور جتنا اپنی خوابوں کو منزل دینا چاہتے ہیں اتنا شدت اپنے وجود پہ اُبھاریں تاکہ وہ تمام چیزیں ان کو مل سکیں جو یہ پانا چاہتے ہیں اللہ کے کرم سے ان کا اچھا وقت منظریام پہ ہے تو لیکن تب جب یہ اپنے ساتھ رہیں گے اور اپنے خوابوں کو پانے کا مقصد جنون کی حد تک لے کے جائیں گے کچھ وقت پرسکون ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو بہتر ہے اور نہ ہی کوئی حرج لیکن اگر سارا وقت ہی پرسکون رہنے میں گوا دیں گے تو انہیں کی کامیابی ان سے دور ہوگی ان کا بھی تو سیام کا صدقہ سبس چیز کا اور اس میں آدم مبارک پتھر سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج کیپریکون والے یہ وقت گھر کے حوالے سے بہت اہم اس لیے ہے کیونکہ کافی ایسے ایسے لوگ اختلافات کے ساتھ سامنے آئیں گے جن سے یہ امید رکھتے ہیں تب ہی یہ تمام لوگوں کو پرکھیں دیکھیں اور کہیں کچھ نہ کیونکہ یہ وقت سننے کا زیادہ اور کہنے کا کم ہے یاد رہے یا ازدواری زندگی کے حوالے سے یا گھر کے حوالے سے اختلافات منظریام پہ آ سکتا ہے تب ہی جب بھی کسی سے بات کریں تو ان دسیام کا جو اسم آدم ہے وہ ایک مرتعہ پڑھ کے مسکرہ کے بات کریں اور صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے ستائیس مرتعہ اپنا اسم آدم پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے سوئیں کہ لوگوں کے اصل روپ سامنے آتے رہیں اور کامیابی اور کامرانی اور مالی حوالے سے اچھی دن ونزریام پہ قائم ہو اللہ کے کرم سے خوشحالی اور خوشیاں آپ کی منتظر ہیں ان کا بھی دسیام کا صدقہ سبز چیز کا اور اسم آدم مبارک پتھر سکین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج اکیوریس والے اگر بار بار رونے کا دل کریں یا اداس ہو کے بیٹھنے کا دل کریں تو فیل وقت اپنے آپ کو کام میں اور چھٹ چھٹی خوشیوں میں الجھاتے رہیں کیونکہ مالی حوالے سے نئی نئی اپورچنٹیز منزریام پہ آنے والی ہیں لیکن وہ نصیب تب ہوگی جب یہ آج میں رہ کر حمد کے ساتھ قدم بڑھائیں گے یاد رہے ان کا رونا دھونا اداس ہو کے بیٹھنا ان تمام چیزوں کو الجھا دے گا جو پہلے سے ہی علج چکی ہیں تب ہی اگر یہ اپنی لئے جی کر قدم بڑھانے کی صفت اپنے وجود میں پیدا کریں گے تو ان کو کوئی ہرا نہیں پائے گا کیونکہ ان کے وجود میں ہمدردی کی صفت دن پہ دن زیادہ اُبھرتی رہے گی اللہ کے کرم سے مالی حوالے سے نئی اسباب اور یام منظریں ہم پہ آئیں گے تو لیکن وہ تب ہوگا جب یہ مسکرانے کی عادت کو اپنے وجود میں قائم کریں گے ان کا بھی دستہ یام کا صدقہ سبز چیز کا اسمیازم مبارک پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج بائیسز والے اگر بار بار کچھ لوگ روکیں ٹوکیں تو تلخی اور اختلافات کو چھپانے کیلئے پانی کو زیادہ سے زیادہ پیتے رہیں اور وہ چیزیں کھائیں جن کی تاثیر تھنڈی ہے ان سے لوگوں کے روئیے آپ کے احساسات کو چھویں گے نہیں یاد رہے یہ وقت اگنور کرنے کا ہے اور کوئی بڑا فیصلہ نہیں کریں گے آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی تلخ چیز منظریان پر اس طرح سے ابرے کہ کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھیں اور پھر اس فیصلے کے لئے مستقل آپ کو پچھتانا پڑے یہ وقت سبر کا اور ٹھہر ٹھہر کے قدم اٹھانے کا ہے اور جتنا ہو سکیں اگر سبز یا سفید رنگ دیکھتے ہیں یا پہنتے ہیں تو آپ کے لئے مبارک ثابت ہوگا اللہ کے کرم سے آپ کی جلد وہ دعائیں پوری ہونے والی ہیں جو بار بار آپ مانگتے آ رہے ہیں لیکن تب جب آپ کے قدم آپ کے تجربات کے ترازوں میں دول کے اٹھیں گے ان کا بھی دسیام کا صدقہ سبز چیز کا اور اس میعادہ مبارک پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ باگ آپ سب کی دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائیں اور آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین